موسیقی اسلام علیکم ناظرین خبر ادو میں آپ کا استقبال ہے دفعہ 35 ایک کو ختم کرنے کی ساجشوں کے بیچ مشترکہ مذہمتی قیادت کی طرف سے 331 اگست کو دیگری بند کی کال کے بیچ وادی کشمیر میں مکمل ہرتال رہی وہیں وادی چناب کے کشتوار بدروہ بانحال اور دوڑا کے عزلہ میں بھی بند کی خبریں موسیقی ہوئی ہیں وہیں اگر ہم شہر اس نگر کی بات کریں تو یہاں پر بھی سڑکوں سے غاڑیاں غائب رہیں اس کے علاوہ کاروباری ادارے اور دکانیں بھی بند دیکھنے کو ملی یعنی 30 اگست کو پوری وادی میں زندگی بالکل مفتوش ہو کر رہی اگر ہم دفعہ 35 ایک کی بات کریں تو اس کی سماعت 31 اگست سپریم کورڈ میں ہونے والی ہے دفعہ کے دفعہ کے لیے جہاں نیشنل کانفرنس نے بھارت کے سابق سولیسٹر جنرل گوپال سرویمنیم کو اور وہیں پی ڈی پی نے ممبر پارلیمنٹ مزفر حسن بیگ اور وکیل مرتضی خان کو سپریم کورڈ بیجنے کا فیصلہ کیا ہے 27 اگست کو باجپا کے لیڈر اشونی اپادہائی نے اس آرٹیکل ختم کرنے کے حق میں سپریم کورڈ میں ایک ارضی دائر اور اس کی اس دن سنوائی ہونے والی تھی اور کشمیر میں ایک خبر فیل گئی دفعہ 35 اے کے خلاف جو مرکزی ارضی دائر کی گئی ہیں ان کی سنوائی ہونے والی ہے کش نے تو ایک خبر چلا دی کہ دفعہ 35 اے کو ہٹا لیا گیا ہے اس کے بعد کیا تھا کشمیر کے کئی علاقوں میں تصادم آرائیاں ہوئی احتجاج جلوز بھی ہوئے پھر میروائز عمر فاروق نے بھی ایک ٹویٹ کر کے لوگوں کو امن بنائے رکھنے کے لیے کہا اسی دن پھر اشونی اپادہائی کے ایک درخواست کے بعد سپریم کورٹ میں اس کے نئی دائر کی گئی تھی اشونی اپادہائی کی طرف سے اس ارضی کو ملتوی کیا گیا آپ کو بتا دیں اس آرٹیکل کے خلاف 2014 میں ویڈا سچیزن نامی ایک ارزی دائر کی تھی پہلے سپریم کورٹ میں کہ اس کو ختم کیا جائے اس کے بعد ایک اور جمعہ انڈ کشمیر سٹڈی سرکل ار ایس اسماعی تیاتا یا اورنائزیشن ہے اس نے بھی اس کے خلاف ارزی کی تھی اب ان سب کو جوڑ کے اس کا جو فیصلہ ہے وہ 31 تاریخ کو سنوایا جائے گا اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے اور کشمیر میں اس کے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں خبر اردو کو دیکھنے کے لئے شکریہ